ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویشن انرجی کیا ہے اور انزائم کس طرح سے کیمیکل رییکشن کی سپیڈ کو سپیڈ اپ کرتا ہے تو لیٹس سٹارٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویشن انرجی کی دیفینیشن کیا ہے منیمم اماؤنٹ آف انرجی ریکوائیڈ تو سٹارٹ تا رییکشن رییکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے انرجی کی کم سے کم اماؤنٹ کو ہم ایکٹیویشن انرجی کہتے ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس یہ ایک رییکشن ہے ایک طرف اس کے رییکٹنٹس ہیں دوسری طرف اس کے پروڈکٹس ہیں اس رییکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ انرجی چاہیے بلکل اسی طرح جیسے کوئی گاڑی اوپر اترائیوالی پوزیشن میں کھڑی ہو اور اس کو نیچے اتارنے کے لیے ایک ہلکا سا دھکا چاہیے اس کے بعد جب ہم اس کو تھوڑا سا دھکا دیں گے تو اس کے بعد وہ خود ہی چلتی چلتی نیچے آ جائے گی اسی طرح سے رییکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک دھکا چاہیے ہوتا ہے اور اس دھکے کو ہم کیا بولتے ہیں انرجی آف ایکٹیویشن اب اس رییکشن کو کم سے کم انرجی فار اگزمپل سو جول چاہیے سو جول اگر اس کو چاہیے تو اگر ہم اس کو سو جول سے کم مطلب کہ نوے جول انرجی دیں گے تو یہ رییکشن سٹارٹ نہیں ہوگا اس رییکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے سو جول ہی انرجی ہم پروائیڈ کریں گے سو جول سے کم پر ہم اس رییکشن کو سٹارٹ نہیں کروا سکتے اسی طرح ہر رییکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے انرجی کی ڈیفرنٹ اماؤنٹ ریکوائر ہوتی ہے انرجی آف ایکٹیویشن کا اتنا سا کونسیپٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر تاوزنڈز اوف ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر ریاکشن کو اکٹیویشن انرلجی ریکوائر ہوتی ہے انزائم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ریاکشن کو تیز کر دیتا ہے وہ کس طرح سے تیز کرتا ہے بائی دار ڈیکریزنگ دار انرلجی آف اکٹیویشن انرلجی آف اکٹیویشن کو کم کرتا ہے اور ریٹ آف ریاکشن کو انکریز کر دیتا ہے فور ایگزمپل ایک کیمیکل ریاکشن جو ہے اس کو سو جول انرجی اف ایکٹیویشن چاہیے تب یہ ریاکشن سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اگر انزائم آ جائے مطلب انزائم کے بغیر اس کو سو جول چاہیے لیکن اگر انزائم آ جائے تو اس ریاکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے انرجی کم ریکوائر ہوگی اگر انزائم آتا ہے تو اس کے لیے سو کی بجائے دس جول انرجی پہ یہ ریاکشن سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ ریاکشن جلدی سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کو تھوڑی انرڈی جائیے سٹارٹ ہونے کے لیے یہاں پر انزائم جو ہے وہ ایکٹیویشن آف انرڈی کو کم کر دیتا ہے اس نے ایکٹیویشن انرڈی کو سو سے دس کر دیا کم کیا اس طرح سے ریاکشن سپیڈ اپ ہو گیا بائی ڈیکریزنگ دا ایکٹیویشن انرڈی انزائم سپیڈ اپ تر ریٹ آف ڈیکشن ڈیکشن کو اگر تیز کرنا ہے تو انرڈی آف ایکٹیویشن کو کم کرنا پڑے گا دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویشن انرڈی جو ہے وہ کیسے ڈیکریز ہوتی ہے انزائم سے ایک آدمی ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے دوسری طرف جانا چاہتا ہے یہ پہاڑ بہت اونچ ہے آدمی اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے بہت زیادہ طاقت یوز کرے گا اس کو انرڈی زیادہ چاہیے ہوگی اس کو ٹائم زیادہ ریکوائر ہوگا لیکن اگر اس پہاڑ کو توڑ کر اس کی انچائی کم کر دی جائے اس کو چھوٹا کر دیا جائے تو اس آدمی کو اس پہاڑ کے دوسری طرف جانے کے لیے کم انرڈی اور کم ٹائم ریکوائر ہوگا بلکل اسی طرح کیمیکل رییکشن کے اندر جو ہے وہ رییکٹنٹس حصہ لیتے ہیں اور جو چیز بنتی ہم اس کو پروڈکٹ کہتے ہیں اگر انزائم موجود نہ ہو تو رییکٹنٹس کو پروڈکٹ میں کنورٹ ہونے کے لیے انرڈی کا بہت بڑا بیریئر چاہیے ہوتا ہے اور یہ جو بیریئر ہوتا ہے یہ انرڈی کی صورت میں ہوتا ہے مطلب کہ بہت زیادہ انرڈی چاہیے ہوتی ہے اور جو رییکشن ہوتا ہے وہ بھی سلو ہوتا ہے جیسے ایک بندہ موچے پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ آہستہ 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 چڑھتا ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے انرڈی زیادہ لگتی اگر وہی بندہ چھوٹے پہاڑ کے اوپر چڑھے تو وہ تیزی سے چڑھ جائے گا اور جلدی سے دوسری طرف کروس ہو جائے گا لیکن جب انزائم کسی رییکشن کے اندر آتا ہے تو اس جو بیریئر ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ انرڈی کا بیریئر ہوتا ہے انزائم کی پریزنس اس بیریئر کو چھوٹا کر دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انرڈی آف ایکٹیویشن کو انزائم کیا کرتا ہے کم کر دیتا ہے جب یہ انرڈی آف ایکٹیویشن کم ہوتی ہے تو یہ رییکٹنٹس بڑی آسانی سے پروڈکٹس کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں ریٹ آف رییکشن تیز ہو جاتا ہے جب انزائم پریزنٹ نہیں تھا تو انرڈی کا بیریئر بہت بڑا تھا جیسے انزائم آیا اس نے اس بڑے سے بیریئر کو توڑ کر چھوٹا کر دیا اور ایکٹیویشن انرڈی جو ہے وہ کم ہو گئی مطلب کہ رییکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو انرڈی چاہیے تھی وہ سمال اماؤنٹ میں ریکوائر ہو گئی تھوڑی اماؤنٹ میں ملی تو وہ ایکٹیویشن سٹارٹ ہو گیا اسی طرح رییکٹنٹس جو ہے وہ بلکل ایزیلی پروڈکٹس کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں اب چھوٹا اور بڑا گراف جو ہم نے دیکھا یہ انرجی آف ایکٹیویشن کو شو کر رہا ہے یہ گراف جو ہے جو بڑا اوپر کی طرف ہے پہاڑ کی طرح اوپر انچے پہاڑ کی طرح یہ ہے ایبسنس آف انزائم مطلب یہاں پہ انزائم پریزنٹ نہیں ہے تو یہ اس کے لیے ایکٹیویشن انرجی زیادہ ریکوائر ہے اور اس کے لیے ریٹ آف ریکشن بھی کم ہوگا اور جو دوسرا چھوٹا چھوٹا گراف ہے اس میں جو انزائم پریزنٹ ہے اور اس میں جو ہے انرجی بلکل منیمم ریکوائر ہوگی ریکٹنٹس کو پروڈکٹس کے اندر تبدیل ہونے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انزائم کس طرح سے ریٹ آف ریکشن کو انکریز کرتا ہے بڑھاتا ہے انزائم جو ہے وہ ریکٹنٹس کے مالیکیولز میں کولویشن بڑھا دیتا ہے ہم جانتے ہیں کہ کیمیکل ریکشن کے لیے کولویشن کا ہونا ضروری ہے جب کولویشن بڑھ جاتی ہے تو ریکٹنٹس تیزی سے پروڈکٹس کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں دوسرا کام انزائم کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مالیکیولز کو ریکٹنٹس کے مالیکیولز کو ارینج کرتا ہے اس ارینجمنٹ کے نتیجے کے اندر کولویشن بڑھ جاتی ہے انزائم ری ارینج دا مالیکیولز آف سبسٹریٹ ان اوے دیٹ دا کولویشن is increased in the result the rate of chemical reaction also increased and energy of activation is decreased energy of activation decrease ہو جاتی ہے rate of reaction increase ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جب مالیکیولز بے ترتیب تھے تب high energy of activation required تھی chemical reaction کو perform کرنے کے لیے جب انزائم نے جب ان بے ترتیب مالیکیولز کو ارینج کیا جس کی وجہ سے کولویشن بڑھ گئی energy of activation کم ہو گئی اسی اس طرح سے جو ریکٹنٹس ہے وہ انتہائی آسانی سے products کے اندر convert ہو گئے یہاں پہ ہم نے تین questions کو دیکھا تین چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ what is activation energy دوسرا ہم نے دیکھا کہ انزائم کس طرح سے activation energy کو کم کرتا ہے اور تیسرا ہم نے دیکھا انزائم کس طرح سے rate of reaction کو increase کر دیتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ